السلام علیکم پاکستان میں ہوں آپ کا آؤست ماجدری قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام خوبصورت پاکستان خوبصورت پاکستان میں اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان کے اس شہر میں جو اپنی سنتوں کی وجہ سے دنیا بر میں مشہور ہے اور پاکستان میں جو ہے ٹیک سٹائل کمپنیوں کی وجہ سے پہلے نمبر پر جو ہے نام آتا ہے وہ ہے فیصلہ باد جیسا کہ اس وقت ہم فیصلہ باد میں موجود ہیں یہ فیصلہ باد تاریخی یا قدیمی شہر تو نہیں ہے لیکن ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا یہ وہ واحد شہر ہے جو ڈولپمنٹ کے بعد اس وقت بہت انتہائی خوبصورت ہے جس کی آٹھ سے زائد یہاں پر بازارے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ جو آپ شہر دیکھ رہے ہیں یہ برطانیہ کی جو پرچم ہے اس کے نقشے کی جو ہے اس کے اوپر یہ بنا ہوا ہے پرچم کے اوپر بنا ہوا ہے یہاں کا جو ٹاور ہے وہ بھی یہاں کی جو ہے منفرد انداز میں یہاں کا جو ہے مکمین چورایا منا جاتا ہے اور یہاں پر بات کریں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھرکری لرجریز گاڑیاں جو ہے وہ بھی فیصلہ باد میں نظر آتی ہیں فیصلہ باد میں بھی جو ہے زیادہ تر جو ہے یہاں کی کمائی ایکیس پرسنٹ صرف جو ہے کھیتی باری پر ہوتی ہے باقی جو یہاں کی آمدنی ہوتی ہے وہ یہاں کی کمپنیوں کی وجہ سے ہوتی ہے اسی حوالے سے یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ دوست بھی جو ہے دور درہ سے آئے ہوئے ہیں سیون شریف سے بھی آئے ہوئے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر پوچھ کر کیا محسوس کر رہے ہیں اور یہاں کا موسم اور یہاں پر جو آب آوائے وہ آپ کو دوسروں شہروں کے مطابق کیسی لگ رہی ہے ماجد بھائی تینکس آج ہم سیون شریف سے کل کو ہم نکلے تھے ہم نے رات سٹیک کیا ہے فیصلہ باد میں اور فیصلہ باد بڑا پاکستان کا خوبصور شہر ہے اور سنتوں کے حوالے سے یہاں جو کپڑے کے دیگر جتنے بھی سنت ہیں اس کے حوالے سے پاکستان کے ریڑ کی ہٹی کی طرح ہے جیسے کہ ہمارا کراچی ہے اسی طرح فیصلہ باد کا ایک اپنا میار ہے مقام ہے آج جو ہمیں یہاں موسم تو ایکچوری نارملی پاکستان میں جو بھی جتنے بھی علاقے ہیں سندھ کے ہو بلاجستان کے ہو یا کے پی کے ہو کچھ علاقے ہوتے ہیں جو ٹھنڈے ہوتے ہیں باقی تو نارملی موسم ہوتا ہے ابھی یہاں ہم صبح صبح نین سے اٹھیں روم سے نکلیں روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں موسم بادل چھائے ہوئے ہیں اور یہاں کا موسم اور اچھا شہر ہے صفحہ سترائی کا بھی جو ہے نظام اچھا ہے لیکن اب بہت انجوائے کیا ہے ہم یہی کہیں کہ پاکستان کے جتنے لوگ ہیں جس کے پاس کا ٹائم ہے جیسا کہ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود دوست کی آپ نے باتیں سنی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی نالیج میں اضافہ کرنے کے لیے یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ پاکستان کے نامور فنکار جو کہ نصر فتح علی خان ان کا بھی یہ جو ہے جنم بھومی شہر ہے اور اس کے علاوہ رات فتح علی خان اور دنیا بھر کے مشہور اداکار امیتہ بچن کی والدہ کا بھی تعلق جو ہے فیصلہ بات سے ہے اور اس کے علاوہ سنگر فنکاروں کی بات کریں تو اس میں عبرارل حق اور دیگر اسٹیٹ ڈراموں کے جتنے بھی نامور فنکاریں وہ بھی فیصلہ بات سے تعلق رکھتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ میں بھی لیتا ہوں اجازت پھر ملیں گے پاکستان کے کسی اور خوبصورت نظارے پر تک تک کے لیے اللہ حافظ